میں امراد پرنالا بستی سلمانوالا کی رہائشی ہوں میرا دو ہزار سترہ میں بی ایس میں ایڈمیشن ہوا تھا اس کے بعد میں نے ایم فیل میں بی ایڈمیشن لیا جیسی میں نے ایم فیل میں ایڈمیشن لیا ایک زین نام کلڑکا اور ایک شاہد اور اس کے ساتھ ایک ملکو ہے ان لوگوں نے مجھے اپنی دوستی کی جال میں پیشایا میں مجھے سمجھ نہیں تھا انہوں نے مجھے کہا کہ زین نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا تو میرے ساتھ ریلیشن لکھو جیسی میں نے اس کے ساتھ ریلیشن لکھا اس نے میرے ساتھ غلط غلط ویڈیوز بنائی اپنے ساتھ ساتھ اس نے میری ویڈیوز دوسرے اپنے ملکو سپریل کو شاہد کو اور ملکو کو بھی دی اگر میں ان کے پاس نہیں جاتی وہ میرے مجھے دھمکیں دیتے تھے بلیک میو کرتے تھے کہ ہم تمہاری ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گی جیسی میں جانا چھوڑ دیا جیسی میں نے جانا چھوڑا نا انہوں نے میری ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو انصاف دیا جائے میں گھریب گھر آنے سے تعلق رکھتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے لئے کوئی سٹینڈ دیا گا اس نے کہا کہ تمہاری پکس اور ویڈیوز میرے پاس اب سب سے ہمیں میں تم سے شادی کروں گا تو مجھے ملنے ہاتھی رہنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب اگر اتنا میرے ساتھ کر لیا تو آپ تو میرے ساتھ شادی کریں گے تو میں اس کے ساتھ ملتی رہی وہ میرے پکس ویڈیوز بناتا رہا مجھے بلیک میل کرتا رہا اگر نہ ملنے جاتی تو وہ کہتا تھا کہ میں تمہاری پکس اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا اور میں کہتی تھی کہ مطلب میں پڑھ رہی ہوں گھر والوں کو پتہ چلے گا وہ مجھے ماریں گے ڈانٹیں گے لیکن اس نے میری پکس ویڈیوز بائرل نہیں کی ایک دن میں نے اس کے بڑے بھائی کو کھال کی صدام کو میری امی بھی ساتھ بیٹھی تھی میں نے روٹ کہ اسے کہا کہ میری پکس اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو میری پتلہ بہت گندی گندی پکس تھی میں مانتی ہوں انسان سے گلتی ہوتی ہے وہ اس سے بھی ہوئی ہے لیکن اس نے کہا کہ ہاں میں تمہاری پکس ویڈیوز ڈیلیٹ کروات بیتا ہوں وہ میرے پاس بیٹھا ہے تم آ جاؤ میں چلی گئی پکس ویڈیوز ڈیلیٹ کروانے کے لئے جب میں گئی نا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا صدام بیٹھا تھا اس نے کہا تم مجھے کچھ کروگی تو میں تمہاری پکس اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرواؤں گا ورنہ میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا تو اس لئے میں میری نہیں سنی گھر والوں کو میں کس منہ سے کہتی انہوں نے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا گھر سے باہر بیجا پڑھنے کے لئے میں مانتی ہوں ان سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس گلتی کی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو جب پھر اس کا شادی ہوئی نا میں نے اسے رابطہ ختم کر دیا میں نے کہا یہ تم ان سے شادی کرتا نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ رابطہ راک کے کیا کروں گی جیسے میں نے رابطہ ختم کیا نا اس نے میری پکس ویڈیوز میرے بھائیوں کو بیچی میرے چاچوں کو بیچی اتنی گندی گندی پکس تھی سب کو اس نے بھیج دی جس کی وجہ سے مجھے گھر والے پڑھنے نہیں دیتے کہیں واہر جانے نہیں دیتے مجھے جوب تک نہیں کرنے دیتے کھانا بھی اتنی مشکل سے ملتا ہے کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا جس کو بھی کہنا مزاق بنا کے ٹال دیتے ہیں ہر ہر بندے کے پاس میری پکس ہے ہر ہر بندے کے پاس میری ویڈیوز ہے جس لڑکے کے پاس میری پکس جاتی ہیں وہ مجھے بلیک مل کرتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پکس ہیں اگر تم ہم سے ملنے نہیں آئے ہمارے پکس ویڈیوز وائرل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میری ڈی آئی جی سے ایسے چو سے سب سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے مجھے ایک اچھی جوب کی اپرٹنیٹی دی جائے پڑھنے دیا جائے اس کو کڑی سے کڑی سے ساتھ ہی چاہے دی اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا یہ ایک نہیں اس کے ساتھ دو سے تین بندے ہیں ایک ماری بستی کا شاہد ہے اس نے مطلب کتنی عورتوں کو بھیجا کہتا ہے تم اگر مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں تمہارے پکس ویڈیوز بھائیوں کو بھیج دوں گا میرے ایک چھوٹے سے سکول ہے کہتا ہے میں تمہارا سکول بند کروا دوں گا یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا میں تنگوں زندگی سے مجھے انصاف دیا جائے اگر میں نے خود کشی کر لیا اپنے ساتھ کچھ بھی کر لیا اس کی ذمہ دار پاکستان کی حکومت ہوگی اور کوئی بھی نہیں لنہ میں خود کشی کر لوں گی کیونکہ میں جنہیں چوئی نمبر ہیں تنگا کر میں نے شہر سلطان تھا انہیں میرے پتھ لکھوائے انہوں نے ایف آئی آر سے درج کر دی لیکن کسی بھی مسلم کو انہوں نے گرفتار نہیں گیا ان کا بھائی ایک ایسے چھو ہے جس کا نام صدام ہے وہ اپنے بھائی کی حمایت کرتا ہے مطلب ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے میری پولیس نے مجھے ایف آئی آر سے درج کر دی لیکن انہوں نے کسی بھی مسلم کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ جو وہی جو مجرم ہیں ان کے پاس جوبز اور آثورٹی ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں لیکن مجھے اب تک انصاف نہیں ملا میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے نہیں تو میں خود کشی کر لوں گی